امہ بھار حضرات میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں پہلی مرتبہ مولانا حامد قاسمی اور حضرت مولانا یحییٰ بن مولانا حضرت مولانا احمد علی آسامی کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا جیسا کہ ہمارے بھائیوں نے اپنی زبان میں کہا ہوگا آپ کو اب بتایا ہوگا اگرچہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ گالی دے رہے ہیں جب دعا دے رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ بتا دیا ہوگا کہ میں عوامی جلسے کا آدمی نہیں ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلی بار یہاں آسام میں آیا ہوں کسی مدرسے میں یا کسی انجومن میں یا کسی تنظیم میں میرا آنا نہیں ہوا اور خواہش ہوئی تھی کہ ہم آسام کو دیکھیں اور یہاں کی مضلوانوں کو دیکھیں بہت دور سے ہمیشہ سندے رہے ہیں کہ آپ لوگ کو دین سے بہت محبت ہے طبیعت میں صادقی ہے مزاج میں کسی طرح کی بناوٹ نہیں ہے اور جیسے دیگر جگہوں کے مسلمانوں میں بھی لوگوں ناک کی بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں یا لیے دیے رہتے ہیں یا کر روپر سے رہتے ہیں پتہ نہیں ہماری بات کی آپ سمجھ رہے ہیں نہیں وہ آپ لوگوں میں الحمدللہ نہیں دیکھتے ہیں کچھ مسلمان یہاں سے جاتے رہتے ہیں کبھی داروں کو دیکھنے کے لئے یا طلبہ بھی داروں میں پڑھنے کے لئے آتے ہیں دیوان میں تو طلبہ میں بھی ایک طرح کی صادقی ہوتی ہے اور علماء کے مزاج میں بھی صادقی ہوتی ہے اور عوام میں تو بہت ہی صادقی ہوتی ہے اور دین سے اور علماء سے بالخصوص شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین آمد مدنین وراللہ مرکدو سے آپ لوگوں کو جو عقیدت ہے محبت ہے بہت کم دیکھوں کہ مسلمانوں کو علماء سے یا کسی بزرگ سے ایسی محبت ہوتی ہے یہ آپ کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے اور میں دعا گو ہوں کہ آپ کی اس قیشت میں اضافہ ہو دین دونی راج چوبونی برکت ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمتوں کو اور ان سادگیوں کو اور اس قصر نفس کو قبول فرمائے پیارے بھائیو یہ جو مدرسے کا نظام ہے ہمارے ہاں ہندوستان میں نہ صرف یہاں آسام میں بلکہ پورے ہندوستان میں جو مدرسے کا نظام ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں مختصر سی گفتگو اسی موضوع پر کروں کہ اس ملک میں جب یہ ملک بنا اور دو حصوں میں تقسیم ہوا اور تین حصوں میں ہو گیا تو یہاں کے زعمہ نے اور یہاں کے لیڈروں نے اور اس ملک کو چلانے والے لوگوں نے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں داخل ہیں انہوں نے بری ذہانت سمجھداری اور بری دور رسی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے اس ملک کو سیکولر پاپی رکھا اور اسی نحد پر اس ملک کا دستور بنایا گیا جس کا مقصد یہ کہ حکومت بطور حکومت اور یہ ریاست اسٹیٹ بطور اسٹیٹ کسی مدھب کی حامیہ طرف دار نہیں ہوتی بلکہ یہ ملک سبوں کے لئے ہوگا کیونکہ یہاں ملک میں رہنے والے مختلف مذاہب پر ماننے والے ہیں یا ہندو مسلمان یہ تو بڑی ذات ہے لیکن یہاں عیسائی بھی ہیں یہاں سکھ بھی ہیں جن کا مدھب الگ ہے وہ برابر اسرار کرتے ہیں کہ ہم الگ ہیں اسی طرح سے یہاں جھینی ہیں ان کے خیالات الگ ہیں پھر یہاں قبائلی ہیں جن کے خیالات الگ ہیں پھر یہاں یہاں ترہ ترہ کے مذہب میں بھی مذہب ہے یعنی ایک مذہب ہے اس میں کئی مذاہب ہیں ایک دین ہے اس میں کئی دین ہیں یہاں سبائی دین بھی ہے یہاں زلائی دین بھی ہے یہاں ترہ ترہ کی بولیاں ہیں یہاں ترہ ترہ کی زبانیں ہیں یہاں ترہ ترہ کی کلچر ہیں یہاں ترہ ترہ کی تحزیبیں ہیں یہاں ہر تھوڑی دور پر رہن سہن کا انداز بدل جاتا ہے اس لئے جن لوگوں نے اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ قرار دیا انہوں نے بہت سمجھداری کا سکت دیا اور اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا تھا اس ملک کے دستور کو بنانے کے لئے اور یہ آزادی دی گئی کہ ہر مذہب والے اپنے مذہب کی خود حفاظت کریں اس کی تبلیم کریں اس کا پرچار کریں اس کو پھیلائیں اس کی کتابیں پڑھائیں اور اپنے ماننے والوں کو اپنے مذہب کی متعلق بتائیں دیگر مذہب کے ماننے والوں میں بھی ایک نظام رائق ہے اور بہت سی تنظیمیں ہیں اور بہت سی انجمنے ہیں اور بہت سی سبھائیں ہیں جو ان کے مذہب کو سبھانتی ہیں ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کی عبادت کرنوں کا اپنا طریقہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہوا کہ وہ اپنے مذہب کی حفاظت کریں کیا کریں مذہب کی عبادت کے لئے تو علماء نے شروع دن سے بلکہ جب آزادی ہونے والی تھی اس سے پہلے سے ہی اس خطرے کو بھاگ دیا تھا کہ یہ ملک دوسری طرف جائے گا اب دوبارہ بہادوشہ زفرہ نہیں آ جائیں گے یہاں ملک آزاد ہونے کے بعد اب دوبارہ یہاں مسلمانوں کی بادشاہت یا حکومت قائم نہیں ہوگی بلکہ یہاں دوسرا اندھاد ہوگا تو انہوں نے مدرسوں کا نظام قائم کیا جس میں سب سے پہلا مدرسہ جو اس خطرے کو دیکھ کر قائم کیا گیا وہ دارو للم دیون تھا جو ایک مکتب کی شکل میں قائم کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسجد میں جس میں کھرنجا لگا ہوا تھا اختب ہی نہیں تھی وہ مسجد نیچے تھے فرش اس کا ہیٹے بھی چھوئی تھی اس میں لکھوری ہیٹے ہیں باریک سی جو پہلے زمانے میں بنتی تھی مغلیہ دور میں اور انگریز کے بھی شروع دور میں انہیں ہیٹوں کا فرش بنا ہوا تھا اسی میں انار کے درخت کے نیچے کچھ طلبہ اور کچھ حسابزہ جن میں ایک اسطار مللہ محمود بہت مشہور ہیں جو میرچ میں پڑھاتے تھے اور ان کو حضرت مولانا محمد تاسید نانو طبی نبول اللہ عمر قدعو نے بھیجا کہ جاؤ وہاں کام کرو دیوبنگ میں تو انہوں نے کام شروع کیا جس میں شیح حلید رحمت اللہ نے بھی شامل ہو گئے تعلیموں میں کچھ اور طلبہ بھی رہے ان کے لیکن چونکہ یہ نمائی تھے اور آجے کی کتابیں پڑھ رہے تھے تو ان کا نام ہر جگہ آتا ہے کہ پہلے تعلیموں تھے اور طلبہ بھی تھے دارویل میں ان کے ساتھ پڑھنے والے لیکن وہ اتنے نمائیہ بھی نہیں ہوئے تو ان کا نام بھی نہیں آتا ہے یہ بہت نمائیہ ہوئے اور اللہ ان کے ذریعے سے بڑا کام کروایا اور بڑی عظمت حاصل کیا اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ان کے ہاتھ سے جس کو چھو لیا وہی کندن بن گیا جس کو چھو لیا وہ چونہ بن گیا جس کو چھو لیا وہ عالمگیر عالم بن گیا یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ جن کا نام بہت زیادہ آتا ہے سامنے یہ دونے حضرات شیخ علین کے اور مولانا محمد ازل کے ساکرد ہیں الغرض یہ ہے کہ اس ملک میں ہر مذہب والے کے لئے یہ ضروری ہوا کہ وہ اپنے مذہب کی حفاظت کریں لہذا اگر اس ملک میں مدرسہ قائم نہ ہو اور دینی مکتب قائم نہ ہو اور ہم کا نظام قائم نہ ہو اور تجوید کا نظام قائم نہ ہو اور ملہ جی مکتب میں نہ پڑھائیں اور مولوی لوگ مدرسے میں نہ جائیں اور طلبہ وہاں جمان نہ ہو تو اسلام کا کوئی تصوری اس ملک میں باقی نہیں رہے گا کیونکہ ملک بحیثیت ملک آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے مذہب کے حوالے سے آپ کو رہنے سہنے کی سہولے فراہم کر سکتا ہے آپ کو بجلی دے سکتا ہے آپ کو سرک بنا کر کے گورنمنٹ دے سکتی ہے یہ سرکار دے سکتی ہے دنیا بھر کے جو کام ہے سرکار کرنے کے وہ کر سکتی ہے لیکن آپ کا مذہب کی کوئی عبادت نہیں کرے گی بلکہ مذہب کی حفاظت آپ کے زمینے ہیں اس لیے ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس مکتب کی اور اس مدرسے کی اور اس بڑے دارولوم کی جو بڑا دارولوم ہو جاتا ہے جیسے باز کنڈی کا آپ کا مدرسہ ہے یا ہو جائی کا مدرسہ ہے یا اور بھی مدرسے آپ کے علاقے میں ہوں گے اور ہندوستان بہر میں بڑے بہت مدرسے ہیں جو خود یوپی میں دارولوم دیون کے علاوہ مدرسے علوم ہیں مدرسہ چھائی مراد آباد ہے امروحہ کا مدرسہ ہے اور بھی بڑے مدرسے ہیں باغو والی میں ہیں اور کہاں کہاں دنیا برکے جہاں دورت تر تعلیم ہوتی ہے جہاں ڈیر ہزار دو ہزار مدرسے پڑھتے ہیں ان سب کو مسلمان اگر باقی نہ رکھے ہیں اور اس میں حصہ نہ لیں تو دین کی حفاظت کا کوئی طریقہ متصور نہیں ہے اور کوئی دماغ میں آتا نہیں اس لئے آپ لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہیں مسلمان کہ ما شاء اللہ اتنے ہزار ہزار مدرسے ہیں اور چھوٹے مدرسے ہیں جو مکتب کی شکل میں ہیں ہیوز کے مدرسے ہیں جیسے غالباً یہاں بھی صرف ابھی ہیوز کی پڑھائی ہوتی ہے اور کچھ عربی درجات غالباً شروع ہیں ان سب کی آپ مدرس کرتے ہیں جس کو جو بنتا ہے کوئی دس ہزار دیتا ہے کوئی دو روپے دیتا ہے کوئی پچھ روپے دیتا ہے کوئی دس روپے دیتا ہے کوئی ایک ہزار روپے دیتا ہے کوئی دس لاکھ بھی دیتا ہے کوئی دس ہزار بھی پچیس ہزار بھی دیتا ہے مدرس ہے کہ لوگ اس کی مدرس کرتے ہیں یہاں را کے کریں یا بائرور مل چلے جائیں تو وہاں سے کریں لیکن کرتے ہیں مدرس آپ کا یہ جوش آپ کا یہ جذبہ آپ کا علماء سے یہ تعلق کا مدرسے سے آپ کی یہ محبت اور آپ کی یہ شفقت بڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات کے ساتھ ساتھ دین کے سلسلے میں وہ بیچیدگی نہیں تھی پہلے جو آزادی کے وقت ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے سادگی تھی غیر مسلموں کے مزاج میں بھی ہندووں کے مسلمان میں بھی مسلمانوں کے مزاج میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا رگڑا نہیں تھا دنیا میں جیسے جیسے ترقی ہوئی ویسے انسان کی عقلیں ہیں اور انسان کا ذہن اور انسان کے خیالات یہ سب کے چیدہ ہوتے چلے گئے کمپیوٹر کی ترقی کے ساتھ ساتھ اور انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ اور چیدوں کے دریافت ہونے کے ساتھ ساتھ اور چیدوں کے بننے کے ساتھ ساتھ اور دنیا کے دنیاوی ترقی کے اعتبار سے اس کے ساتھ ساتھ سب چیدوں میں بہت بیچیدگی پیدا ہو گئی انسان جو میرے بچپن میں اور لوگوں کے بچپن کی بات جانے دیجئے مولانا تو شاید ہم سے چھوٹے ہی ہوں لیکن ہم سے بھی بڑے لوگوں کی بات جانے دیجئے لیکن ہمارے ہمارے زمانے کے انتہائی سادہ لوگ تھے وہ چاہے ہندو ہوں یا چاہے مسلمان ہوں یا سیکھوں یا عیسائی ہوں ان کے میراج میں بدتمیدی رگڑا جھگڑا پیچیدگی شرارت لوگوں کو ستانا لوگوں کو ترہ ترہ سے پریشان کرنا لوگ ہو کر کے لوگوں کے دشمن بن جانا یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی اب یہ چیز پائی جاتی ہے اور ہر سادش عالمی بن گئی پہلے تو سادش زیلے کی ہوتی تھی اور گاؤں کی ہوتی تھی اور تھانے کی ہوتی تھی اور تحصیل کی ہوتی تھی وہ سادش منزوں میں آج کل پوری دنیا کی سادش بن جاتے ہیں پوری دنیا کے لوگ اس میں شریف ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ایسا کرنا ہے فلاں مذہب کے ساتھ ایسا کرنا ہے فلاں دین کے ساتھ ایسا کرنا ہے نہیں اس طرح کرو اتنی آسانی سے منت کرو ایسے بھی کرو اور ویسے بھی کرو اور یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو اور ایسے بھی ستاؤ اور ایسے بھی گھیرو اور ایسے بھی بند کرو اور ایسے بھی پریشان کرو اور اس طریقے سے عذیت پہنچاؤ اور اس طریقے سے عذیت پہنچاؤ قتل کرنے کا لوگوں کو جو رید چلی ہویا دنیا میں سادہ نہیں قتل کر دیتے کہ مار دیا لوگ مر گئے بلکہ بتا نہیں کس کس طرح سے مارتے ہیں تاکہ مرنے سے پہلے آدمی ایک لاکھ مرتبہ مرے تو دنیا میں یہ پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ جتنی ترقیان دنیا میں ہو رہی ہیں وہ ساری ترقیان انسان کے برخلاف ہو رہی ہیں جب اسلام کا دور دورہ تھا قرآنی تاریخ تھی پرانا زمانہ تھا ہمارے بادشاہ ہوتے تھے ہمارے خلقہ ہوتے تھے تو ہم نے جو دنیا کو ترقی دیا ہم نے جو دنیا کو تحضیب و تمدن صورت شناس کرایا تو ہمارا طریقہ مصبت ہوتا تھا منفی نہیں ہوتا تھا ہم نے کوئی ترقی کی تو اس سے دنیا کو فائدہ ہوا کوئی نقصان نہیں ہوا آج کا جتنی ترقیان آئے اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچنا کم اور نقصان پہنچنا زیادہ ہوتا ہے موبائل ہے اگر اس کو آپ ہر طور سنتے رہتے ہیں تو آپ کو دماغی خرابی بھی ہو جائے کینسر کا مرد بھی ہو جائے گا ٹیومر ہو جائے گا آپ کو دماغی کینسر ہو جائے گا اس لئے کہ جن لوگوں نے اس کو اجاز کیا ہے وہ اللہ حوالے نہیں ہے جن لوگوں نے اس کو بنایا انہوں نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا اور بنانے کے بعد اس کو منفی سمت میں ڈال دیا کتنے گانے ہیں کتنی اس میں فہاشیاں ہیں کتنی اس میں دنیا بھر کی وہ چیزیں کہ ان کا تصور کر لے تو آپ کو الٹی آنے لگے گی آپ کو قائع آنے لگے گی آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا آپ تصور کرے گے تو تصور سے آپ کو جو ہے عجیم طرح کا من ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ ہم مرد بھی جائے ایسی ایسی چیزیں کمپیوٹر میں ڈال دی گئی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں موبائل میں ڈال دی گئی ہیں اور عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ تیزارت کا اندار تیزارت جھوٹ بولنے کا اندار اور دھوکہ دینے کا اندار اور انسانوں کو پتہ نہیں کیا کیا جانور بنا دینے یا جانور سے آگے بنا دینے کا اندار یہ ساری چیزیں کمپیوٹر میں ڈال دی گئی ہیں میرے پیاروں یہی سب چیزیں مذہب کے ساتھ کی جاری ہیں آج کا مذہب کے سلسلے میں جو ایک عام بات دنیا کے اندر ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے اعتماد اٹھا دیا جائے اللہ پر لوگ کا یقین باپنی نہ رہے اللہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ نہیں اللہ جس طرح کام کرتا ہے اس طرح دنیا کے لوگ بھی کام کرتے ہیں سائنس دان بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ جو دنیا میں چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور پخانا کرتے ہیں اور پشاپ کرتے ہیں اور وہ ہماری طرح کمزور اور ناتواں ہیں وہ اللہ والا کام کرتے ہیں انسانوں کا نسخہ بنایا جانا جو انسان آدم سے لے کر اب تک پیدا ہوئے ان کی آوازوں کو گہج کرنا ان آوازوں کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے خطے انتیاز قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا اس کی تدویریں کرنا اور جانوروں کے نسخے بنانا اور سام کے نسخے بنانا اور بلی کے نسخے بنانا جیسے ملیاں ہیں سور کے نسخے بنانا اور آتی کے نسخے بنانا اور شیر کے نسخے بنانا اور جیسا وہ شیر ہے ویسا شیر صرف جنسی طریقے سے نہیں بلکہ کسی آخر طریقے سے پیدا کر لینا اس سب پر محنت ہو رہی ہے اور وہ محنت مختلف آگے آدھے آگے تک جات ہوئی ہے یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ اگر سادھے انداز نہ ہو جاتا تو کل بات نہیں لیکن لوگوں نے یہ کیا کہ اس کو مذہب پر آگمانا شروع کر دیا عقیدے کو برباد کرنے کی بے بناد کوشش کی جاری ہے اور ان کی سب سے در ازداد مسلمانوں پر پر رہی ہے کیوں دیگر عقیدے والے کا عقیدہ ایسا ہے کہ وہ بڑا نرم ہے بہت لچکدار ہے اور زمانے کے ساتھ چلنے والا ہے اور جدھر کی ہوا ادھر کو متوجہ ہو جانے والا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نرم جو درفت ہوتے ہیں جو پودے ہوتے ہیں دیا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں آسکتا ہے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے وہ کسی چیز میں کوئی تعمیم نہیں کر سکتا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجود ہے وہ کسی چیز میں زیادہ بھی ہے پھر نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو مسلمان باپی نہیں دائیں تو اس لئے سب سے زیادہ جو ضد پڑھ رہی ہے وہ مسلمان کو اوبر پڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس وقت تشکیق کا سامنا ہے اللہ کے سلسلے میں تشکیق اللہ کے وجود کے سلسلے میں تشکیق نبی کے آنے میں تشکیق پھر آپ نے دیکھا ہمارے پڑھانے زمانے میں اتفاق سے کبھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا مسلمان کردار نہ کیا بہت دنوں تو خالی رہا کچھ مدنبی نے بتا نہیں دعویٰ کیا کی نہیں جس کے اشاق پڑھایا جاتے ہیں طلبہ کو جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کہتا ہے کسی ہاؤں بجے سلسل کو متدفیق آ جاتا ہے کچھ چند لوگوں نے اپنا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اب آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں کوئی پاکستان میں تو کوئی ہندوستان میں تو کوئی منگلہ جیشوے تو کوئی چین میں تو کوئی نیپال میں پرتا ہے وہ کتا ہے ہم نبی ہیں وجہ بہی ہے کہ اب آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پر اعتماد انسان کا باپی اس لئے میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کے ذمہ داری دیگر لوگوں کی منصبت زیادہ ہے ہمارا عقیدہ ذرا سا پرباد ہوگا تو ہم دیکھنے میں چاہے مسلمان دار جائیں کہ ہمارے داری یہاں لٹک رہی ہے ہم کرتا گھجا ہم پہنے ہوئے ہیں اور ہمارے نماز کا نشان بھی ہے لیکن اگر عقیدہ ہمارا درست نہیں رہا تو ہم مسلمانی نہیں ہوں گے اور عقیدے کی درستی کے بغیر ہماری بخشش نہیں ہوتی کسی بھی طرح نہیں ہوئی چہران پر آپ نماز پڑھیں اور دنورہ آپ فقاد ہیں اور چاہے آپ سو مرتبہ حج کر لیں اور چاہے ہر سال آپ عمرہ کرنے کے لئے چلے جائیں بندکہ ہر سال میں کئی بار عمرہ کرنے کے لئے چلے جائیں اگر آپ بد عقیدہ ہیں اور عقیدہ درست نہیں ہے صحیح طور پر کہ اللہ ہے واحد ہے لا شریف لہو ہے اور کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے اس کا ساجدار نہیں ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بے غبار اللہ کے رسول ہیں اور جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان تفصیلات کے ساتھ جو رسول اللہ نے ذکر کی ہیں اور کتاب اللہ میں موجود ہے ان کے ساتھ وہ سب کے سب انبیاء تھے یا سچے تھے یا برابت تھے اور دیگر تفصیلات تھے جو علماء بتایا کرتے ہیں ان سب کے ساتھ اگر ہمارا عقیدہ نکھرا ہوا نہیں ہے تو ہم مسلمان باقی نہیں رہیں گے اگر ہماری بخشش نہیں ہوگی عامال میں اگر کمزوری ہو جائے تو بخشش ہو سکتی ہے عقیدہ میں کوئی کمزوری ہو جائے تو بخشش نہیں ہوگی عقیدہ ذرا بھی اگر آپ کا اُجھلا اُلچھا ہوا ہے ذرا بھی آپ کا تشکیق میں فضا ہوا ہے ذرا بھی آپ شبہ کے گریفتار ہیں ذرا بھی آپ کو یہ معلوم ہوا رہا ہے کہ سرکار دوالم پتہ نہیں صحیح نبی تھے کی نہیں تھے خدا رکھاتا تو بھر آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے ہاں آپ نماز نہ پڑھے تب بھی بخشش ہو جائے گی آپ پکا یہ مانتے ہوں کہ اللہ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں سچے ہیں جو خبر آپ نے دی ہے دیگر انبیاء کے متعلق دیگر کتابوں کے متعلق دین کے متعلق یہ سب صحیح بات ہے اگر آپ کا یہ عقیدہ نکھا گیا نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے تو آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے پیارے بھائیوں ان سب کی حفاظت کا واحد ذریعہ یہ مدرسہ ہے اب مدرسے کا نظام ہے اور علماء ہیں علماء کے متعلق بھی تشکیق بہت کی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء پر بہت تانزنی کی جاتی ہے جو پہلے زمانی نہیں کی جاتی ہے پہلے زمانے میں تھوڑا سا کتاب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کا ترجمہ لوگ جانتے سے لوگ ان کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں آج کل لوگ بڑے بڑے عالم ہو جاتے ہیں مفتی ہو جاتے ہیں اور بہت نیک بھی بن جاتے ہیں بہت تقویشیار بھی ہو جاتے ہیں لیکن لوگ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں خاص طور سے ان کی بےوقتی بہت پیدا کی جاتی ہے جہاں کسی عالم کو دیکھا اوپر کوئی اتراز کر دیا دوسرے عالم کو دیکھا اوپر کوئی اتراز کر دیا دوسرے عالم کو دیکھا اوپر کوئی اتراز کر دیا کہ آپ لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ آپ کے دین کو بچانے والے واحد ذریعہ سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں اور آپ کے تابعین اور تابعین کے تابعین اور فق بمانا گذر چکا اس کے بعد اب سارے لوگوں کے بعد صرف علماء رہ گئے ہیں علماء کو اگر اعتقاد آپ کا درست ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایمان درست رہے گا اور علمائی کے سلسلے میں آپ کو بردنیہ کہہ رہے تو یہ تو بیسا ہے یہ تو ایسا ہے یہ تو بلا ہے یہ تو چلا ہے یہ تو فلا کام کرتا ہے یہ تو چلا کام کرتا ہے اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے تو آپ کا عقیدہ کبھی درست نہیں ہوگا اور آپ کبھی مسلمان سچے پر کے نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے پہلی بات یہ ہے کہ علماء سے آپ کو بہت اعتقاد آپ یہ سوچئے کہ علماء جیسے بھی ہم سے اچھے ہیں علماء جیسے بھی ہم سے زیادہ نمار پڑھتے ہیں علماء جیسے بھی ہم سے زیادہ دین پر عمل کرتے ہیں علماء جیسے بھی ہیں ہم سے دادہ دین کو سمجھتے ہیں لہذا کوئی اگر علماء کی بات کرنے لگے یا اس پر ترقید کرنے لگے علماء پر تو آپ کو اس سے علاقہ ہو جانے چاہیے علاقہ ہو جانے چاہیے اور ان کی بات کو نہیں سننا چاہیے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں میں اپنی بات بتا رہا ہوں ہم جب دارو پر لن دیو بند آئے ہیں تو بڑی عقیدت ہوتی آدموں کو ہم کوئی بڑی عقیدت تھی کہ بڑا اچھا ہوا اللہ نے وہی پہنچا دیا جہاں ہم کو پہنچنا چاہیے تھا جہاں کی تمنہ تھی اور کروٹے لے رہی تھی اور یہ علماء کے سنانے کا ہے جو کبھی سنائیں گے اپنی تحریر میں اور ابھی بتا رہے ہیں آپ کو تقریر میں بہت مختصر کہ ہم جب آئے تو بڑی عقیدت تھی ہر عالم سے اور ابھی بھی ہے لیکن ہم نے ایک طریقہ بدل دیا ایک دو عالم کے پاس گئے ہم وہاں دابلو کے پرانے استاد میں بہت گئے تو ان میں سے ایک استاد نے ایک بہت بڑے عالم کے متعلی ہے علمی بات کہی لیکن نہیں کرنا چاہیے آپ تو عام آدمی ہیں آپ لوگ تو عوام ہیں لیکن انہوں نے ایک عالم کے متعلی کہا ایک عالم نے ایک علمی بات کہی جس سے اس عالم کی ترقیص ہوتی تھی یعنی ان پر ترقیص ہوتی تھی یعنی ان کا درجہ گرتا تھا یعنی ان کا کمزور پہلو میرے سامنے آتا تھا کہ ایک ساتھ کے ہاں اور جو چار دس سرور بھی سرور یا ایک مہینے کے بعد گئے ہوں گے تو انہوں نے کچھ ایسی بات کہہ دی کہ بھنا صاحب بہت مشہور ہیں بہت بڑے عالم تھے لیکن ان میں یہ بڑی خامی تھی تو میں نے کان پکڑ لیا اسی دن اب میں نے کہا کسی کے پاس نہیں جا ہوں گا چنانچہ جو تلوہ دیوان سے پڑھ کے آتے ہیں ان سے پوچھ لیجے زہر سے حضرت بہایا اور اپنے کم لے خلاص